اور ابھی آپ کو برائے راست دے چلیں گے مسلمی قنون کے صادر شہباز شریف اسک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ پہلی خاتون ڈائریکٹ ووٹ سے اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں منتخب ہوئیں اور اس طرح انہوں نے سیاسی میدان میں خواتین کو انہوں نے پرموٹ کیا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ سے آئیں اور خواتین اس ملک کی سیاست میں اپنی بھرپور کانٹریبوشن کریں تو یہ بھی بیغم نسیم علی خان صاحب کو بڑا کریٹر جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی ہے این پی کی ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لئے اور دہشت گردی کے خلاف ان کے جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف بے مسائل ہیں بلکہ لا زوال ہیں این پی کے اندر حاجی بشیرمد بلور اللہ کو پیارے ہوئے جہاں جہاں دہشت گردی گھر اجاڑتی تھی وہاں پر وہ پہنچ جاتے تھے ان کے بیٹے حارون بلور انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا حاجی غلامد بلور یہاں بیٹے ہیں ان کے خاندان کی سر تعلق تھا ان کا بشیرمد بلور صاحب کا اور حارون بلور کا میاں افتخار بیٹے ان کے جوان سال بیٹے جوان سال بیٹے وہ شہید ہو گئے اور جس پامردی سے جس جورت سے انہوں نے اس انحالات کا مقابلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے پھر اسی طرح آدم زیب خان ان این پی کے ایک ایم پی اے تھے انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اسی طرح جب حارون بلور جب شہید ہوئے تو کئی ساتھیوں کے ساتھ اور بھی انہوں نے شہادت نصیب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ این پی باقی ملک کے اندر جہاں جہاں قربانیاں دی گئی ہیں وہاں پر این پی کو ہمیشہ یاد اکھا جائے گا اور اگر میں یہ کہوں کہ کئی پی کی کا جو صوبہ ہے انہوں نے پورے صوبے نے عوام نے اس صوبے کے اندر معاشرے کے ہر فرد نے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں امن قائم کرنے کے لئے امن بحال کرنے کے لئے دہشت گردی کے خاتمے کے لئے این پی کی قربانیوں کو ہمیشہ تاریخ سنیر حروف سے یاد رکھے گی اور آج دیکھئے کس طریقے سے پلسطین میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ خونی مناظر جب ہم آج ٹیلیویجن پر دیکھ رہے ہیں تو جو اے پی ایس کے بچے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان خونخواروں نے اپنا بچوں کو جو کہ پھول تھے ہمارے اور وہ کھلنے سے پہلے ان کو مرجا گئے میں سمجھتا ہوں کہ اے پی ایس کا واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جس طرح ان بچوں کو شہید کیا گیا اور فلسطین کے جو مناظر آپ دیکھتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیوں کے ایک لا زوال داستان ہے اور یہ جو پلٹیکل ایفٹ ہے میں خان ولی خان صاحب مرہوم اللہ ان کو جنرل نصیب کرے میرا ان سے بھی بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ یقیناً ایک بہت ہی عزیز شعور وہ سیاستدان تھے مدبر انسان تھے اور باعصور انسان تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج بیگم نصیم ولی خان صاحبہ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی مرضی کے آگے ہم سب سر چکاتے ہیں ایک بہت بہت بڑا خلا وہ چھوڑ گئی اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بہ دعا ہیں کہ ان کو جنرل فردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل اطاف فرمائے یہ بتائیے کہ آپ کی رہائی اس سے دیل اور حکومت کی طرف سے جو کش کیا جارہے آپ کو روپنے کے حوالے سے اس سے اس دیل کا ردعمل کرا لیا جارہے آپ کیا کہے گا اس پارے کیا آپ میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا بتائیے نا جی میری طرف دیکھیں نا میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا سب سے پہلے مرتبہ میں انیس سو چھانوے میں گرفتار ہوا اس کے بعد میاں نواز شیف کے ساتھ اٹک کرے میں رکھا گیا لانڈی جیل میں یہ بیٹھے ہیں شاید اواسی ان کے ساتھ لانڈی جیل میں میں نے اور سید غوثل شاہ صاحب میں نے میاں نواز شیف صاحب نے وہاں پر ہم نے اٹک جیل میں اپنا لانڈی میں جیل کاتی میاں نواز شیف صاحب کی صاحب زادی نے جیل کاتی حمدہ شہباز شریف نے جیل کاتی میاں نواز شیف صاحب نے جیل کاتی کیا یہ دیلیں کچھ خدا کا خوف کریں اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے معیشت کا اس حکومت نے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو اپنا آسمانوں میں کو چھونے والی جو مہنگائی ہے اس ملک کے اندر جو غربت میں جو لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے آج ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں پاکستان کے اندر تیسری مرتبہ جو کوویڈ کا جو حملہ ہوا ہے اور ایک بہت ہی ایک ڈینجر سٹرین آیا ہے اس کے حوالے سے جو ان کی بے تدبیری ان کی بے عملی ان کی انکومپیٹنس اور اپنا باقی جو ان کے جو نام آمال ہیں اس کی وجہ سے کوویڈ نے اس ملک میں اندر تباہی مچا دی ویکشن کا انہوں نے انتظام تک نہ کیا تین تیسرا یہ حملہ ہوا ہے کوویڈ کا جو گیپس آئے تھی جو ٹائم ملا تھا ان کو چاہیے تھا کہ رات و رات جہاز بھیجتے جہاں سے بھی ویکشن ملتی ان کو لے کے آتے یہ تو ویکشن جو ہمیں خیرات میں ملی ہے اس کے اوپر انہوں نے تکیا کیا اور ہر مرتبہ ہر جگہ ہر موقع کو پر چوڑ ڈاکو اگر ویکشن کا معاملہ ہے تو چوڑ ڈاکو اگر مہنگائی ہے تو چوڑ ڈاکو اگر ملک کے اندر غربہ تھا تو چوڑ ڈاکو یہ تین سال چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کرتے ہوئے ملک کہاں پہنچ گیا ہے آج ہم ویکشنیشن کا حوالے سے بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں اور خطے کے بعض ممالک ان سے بھی پیچھے ہیں اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اس ملک کے اندر تو جس طرح نواز شریف کی قیادت میں جس طرح ڈینگی کا مقابلہ کیا گیا تھا ڈینگی کا اور اس وقت انہوں نے کہا کہا تھا ڈینگی برادران یعنی مزاک قوم کا سپروفیجن ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی اور بات کرنے والا ہے کوئی سوال ہوتا بھی ہے تو یہ چوڑاکو میں این ارنز ہوں گا او بھئی تمہیں کون کہتا ہے این ارنز شریف صاحب یہ پر لے یہ پر لے یہ پر شریف صاحب آریف نون نیوز ابھی تو معاملات سارے تیوگ ہیں پنجاب میں فاران بلاک بھی سامنے آئے ہوا ہے چینگی سرین گروپ نے آپ لوگ کے ساتھ کوئی اپنا وہاں پہ جو ہے ہمارا پارٹی کا ابھی اس بارے میں کوئی اپنا سٹینڈ نہیں ہے پارٹی میں مشاورت ہوگی ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو جانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے یا پی ٹی آئی جانے وہ جانے یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے سامین سامین اس کا بنیادی مقصد کیا ہو ان کے مطابق اس کا بنیادی وجہ کیا ہے آپ کو یاد ہے جی مہربانی یہ تو توہین ادالت وہ تو اپنی جگہ ہے توہین ادالت اپنی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے جیل میں انہوں نے پہلی رات ان کو پتا تھا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے پہلی رات انہوں نے مجھے زمین پر سلایا انہوں نے جس کو امران خان صاحب خود لاہور آئے اور ان کے جو کارندے ہیں خود لاہور آئے جن کا ماں نام بھی لینا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا اور انہوں نے آ کے دریکٹلی انسکشنزی جیل اترارٹیز کو ایک کہ اس کو زمین پر سلانا ہے تاکہ اس کی کمر کو اور تکلیف پہنچے دو اس کو عام قیدیوں کے ساتھ لے جاؤ اس کو تین اس کو کھانا جو اپنا جیل مپکتا ہو دو تو میرے پاس وہ آئے جیل کے لوگ میں نے کہا پہ دیکھو جو جیل کے قوانین ہیں ان میں موجود ہے کہ جو انڈر ٹرائل جو ہوتے ہیں پرزنس ان کو گھر سے کھانا دوائی کپڑے کا پورا اس کو اختیار ہے قانون ہے قانون اگر آپ نے اس کی خلاف فرزی کرنی ہے تو میں آپ کی اوپر بوجھنی بنوں گا میں زمین پر بھی سو جاؤں گا اور جیل کا کھانا بھی کھا جاؤں گا پھر مجھے وہ دہشت گردی کے گاڑی میں لے کے جاتے تھے اس لیے کہ تاکہ میری کمر کو اور تکلیف پہنچے یہ قوم جان لے بعد میں نے اف تک نہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی میرا سہارا ہے وہی مالک ہے دیڑ مینہ مجھے اس میں اے پی سی میں لے کے جاتے رہے اور پھر اس کے بعد عدالت نے ٹرائل کورٹ نے مجھے جب موقع دیا تو پھر مجھے وہ دوسری گاڑی میں لے گیا تو آپ جو بات کریں کہ میں نے علاج کے لیے اپنے چکپ کے لیے جانا تھا میرا ٹائم ڈاکٹرز ہو گیا ہوا تھا میں کینسر سربائی ہوئی دنیا یہ بتائیے کہ رنگ روڈ سکینڈل کے حوالے سے پا جارے کہ آپ کے بودھ جدیس کا بھی تحقیص کرے شکرہ آپ کے سکینڈل سے شکریہ آپ آپ نوات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ رنگ روڈ جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں ہماری پارٹی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس کو پر بات کو اٹھایا مریب موردزیب صاحبہ نے اطارت صاحب نے ایسن اقبال نے شاید واسی نے آپ سب پتا ہے اور وہ سکینڈل سامنے آ چکا اور کردار سامنے آ چکے یہ رنگ روڈ میرے زمانے میں دوزار سورہ سترہ میں اس کی پلاننگ ہو چکی تھی اس کی بقاعدہ ایک کاغذات تیار ہو گئے تھے اور جو اس کو کہتے ہیں ان پرنسپل اس کو اپروف کر دیا گیا تھا ڈاکٹر توقیر جو ہیں میرے سیکٹری رہے سالہ سال میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو انتہائی اماندار پایا انتہائی اپنا سٹوڈیس پایا ذمہ دار پایا اور مہنتی پایا اور اگر اگر کوئی ڈاکٹر توقیر کی بات ہوتی تو اس وقت آتی ہے وہ زمین میرے زمانے میں آنی چاہیے تھے نے پھر نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے بھئی بات سننے در میں نمبر دو بات ہے کہ یہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس منصوبے میں وہ پلیس کریکٹ می افائی مرانگ اس منصوبے کی ایکسٹینشن کی پرائیمیرس امران خان نے خود اجازت دی اس کی وہ منٹس موجود ہیں جو اریجنل جو تھا اس کا رنگ روڈ کا جو تھا پروجیکٹ اس میں یہ ایکسٹینشن شامل نہیں تھی یہ امران خان صاحب نے خود بھی ہے اور پھر ٹیلی ویڈیو آپ دیکھیں جس کو وہ ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو گرین ری وہ وہ خراب نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک رہے گا اور اس سے مل جائے گا یہ کنیکشن ہو جائے گا وہ جو ان کے عادت یو ٹرن کی اور پھر رات رات یو ٹرن لیتے ہیں جب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ امران خان صاحب نے خود اجازت دی اور پھر جب شور بچا تو یو ٹرن لینا شروع کر دیا اور جو کردار جو سامنے آگئے سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کس کس میں ان کے سکینڈل کی بات کروں چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اربوں روپے چینی کے ایکسپورٹوں کو سبزیڈی کی شکل میں اور روپے اور ڈالر کی جو قدر ہے جو اس کی جو بریٹ ہے اس کا ایکشینج کا چونکہ روپے گر رہا تھا تیزی سے تو ہر کلو چینی ایکسپورٹ کرنے سے روپے روپوں میں زیادہ منافع ہو رہا تھا وہ اربوں روپے پتہ نہیں آپ نے کلکلیٹ کیا تھا چالیس پچاس ارب تھا چالیس پچاس ارب روپے کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وینڈ فال پروفٹ ہوا پھر کیا ہوا پھر چینی ایمپورٹ کرنے واہ 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 پہلے ایکسپورٹ کرو اور اربوں روپے بناو لوگوں کے جیموں بجائیں غریب آدمی کو غریب ماری کرو اور پھر ایمپورٹ کرو اور لاکھوں نہیں یعنی ملینز او ڈالرز کے آپ فورنگ چینج اس کے آپ چینی ایمپورٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کا دیکھئے کہ ایکسو دس روپے پہ چینی کی قیمت پہنچ کی لائنیں لگی ہیں پھر گندم کی بھی یہی صورتحال دوائی کے جو سکینڈلز ہیں اس کی صورتحال دیکھیں پھر یہ اپنا جو ویکسنیشن کے پھر جو قیمتیں جو بنا گئی ہیں اور مہنگی قیمتیں لگائیں گی وہ دیکھیں یعنی کس کس سکینڈل کی میں بات کروں آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں چار بنے اپنا یہ آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو لاہور پنڈی اسلام آباد ملتان اور اور انائن کیا ایک دہلے کی کوئی کرپشن کوئی ثابت کر سکا تین سال ابھی تک عمران خان کو کووٹ کا یا غربت کا یا مہنگائی کا کوئی احساس نہیں ابھی بھی فائلیں میرے خلافی دیکھ رہا ہوگا میں نواز شریف خلافی دیکھ رہا ہوگا کہ اور چیز میں ان کے خلاف نکالوں ایک دہلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی یہ بی آر ٹی پشاور دیکھئے ایک سو چھبیس ارو برپے کی یہاں پر کرپشن ہوئی اور بسیں چلی نہیں بسیں جلیں اور پھر آج کل کیا حال ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے ابھی بھی بسیں چل رہی ہے جل رہی ہے خدا جانے کبھی اور پھر دیکھیں ایشن بینک کا پیسہ اور پھر کہا یہ تیس چالیس ارو برپے میں لگے گا اور سو ارو برپے سے کروس کر گیا ہمارے جو یہ تینوں جو منصوبے ہیں میٹرو کے اورنی لائن نکال کر سو ارو برپے میں بنتے ہیں پہیتر کلومیٹر ان کی مسافت ہے اس کی چھپیس کلومیٹر مسافت ہے یہ اکیلہ ایک سو اچھپیس ارو برپے میں اس کا ٹیکہ لگا ہمارے الحمدللہ سو ارو برپے میں پہیتر کلومیٹر کے بنے تو یہ نواز شریف کی قیادم پھر آپ دیکھیں کہ کنسنسز کے ساتھ سی پیک کو چلایا کنسنسز کے ساتھ گوادر پورٹ ادھر نورڈن ایریاز میں اور جو موٹر ویس بنی یہ کوئی معمولی کام ہے پھر بجلی کے منصوبے کتنی دڑھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگے بجلی کے منصوبے یہ ایلن جی کے جو منصوبے ہیں میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں سستے ترین اور سب سے موڈرن ٹکنالوجی کہ یہ منصوبے لگے پانچ ہزار میگا وارٹ کے منصوبے لگے اتنی برک رفتاری سے کہ دنیا میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو اپن خدا کا خوف ہمیں ہونا چاہیے یہ جھوٹ بولتے ہیں دن رات چور ڈاکو کے علاوہ ان کو دوسری بات نہیں آتی آج ملک کہا پہنچ گیا ہمارے خطے میں دوسرے چھوٹے ممالک جو بونے ملک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین کوئی حکومت نہ آئی اور خدا کرے دوبارہ نہ آئے میں آپ کا سوال ہو گیا نا جی میں تو آیا ہوں آج فاتح کے لیے ہمارے یہ بہت مہربان دوست ہیں ہمیں اپنا ایک کا یقین کریں کہ میاں نوازشو صاحب کا محروم خان ولی خان صاحب بہت ایک تعلق تھا بڑا محبت کا وہ بہت محبت سے پیچھ آتے تھے میاں صاحب سے جی آزم ہمارے دوست میں وہ میرے بھی دوست تھے آزم خان ہوتی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ان سے بڑا تعلق تھا ان سے بڑا حیدر ہوتی صاحب ان سے میاں افتخار بیٹھیں یہ حاجی بلور صاحب بیٹھیں بڑا ان سے تعلق ہے ان سے ہمارا آج صرف یہاں پر فاتح کے لیے آئے ہوں سیاسی بات میں نے ان سے کرنی ہے وہ کروں گا جب وہ سیاسی موقع ہے جب میں بتاؤں گا موسیقی